محترم قاسم بیگ اس بار تو ہم اپنا سب کچھ کھو کر بھیک مانگنے والے فقیر کی طرح آئے ہیں کسی خاص عزت و احترام اور مہمان نوازی کی توقع نہ رکھئے اور واقعی محل میں بھی محمود خان نے بابر کا استقبال بڑی سرد مہری کے ساتھ کیا اس کے سپاہیوں کو محل میں داخل نہ ہونے دیا گیا قاسم بیگ کچھ اور بھی زیادہ اداس ہو گیا بابر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا سمرقند میں ہم لوگ یقینی موت کی تیاری کر چکے تھے تیہ کر لیا تھا کہ موت ہی تمام مسائب سے نجات دلانے والی ہے اس وقت کے خوف کے مقابلے میں ٹھیس پہنچانے والی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی اہمیت ہی کیا ان سے ہمارا وقار مجروع کیوں ہو یہ تو بہت ہی معمولی باتیں ہیں میرے دوست کل راستے میں ایک بیعت میرے ذہن میں آئی تھی سنیے تو پریشانہ ہو دھوکے کی حکومت کے لیے خود کو یوں رسوہ نہ کر شک بھری عزت کے لیے بجا فرمایا آپ نے آلی جا یہ فانی دنیا اس لائق نہیں کہ ہمیں اس کا غم ہو خان کے دیوان خانے میں بابر کو انتظار کرنا پڑا ذریع کے چوغے میں ملبوس فربہ اندام ممبر بار نے اس سے بڑے تکبر کے ساتھ کہا شاہ معظم آلہ حضرت محمود خان اس وقت غازی خلیفہ آلہ حضرت شہبانی خان کے سفیر سے گفتگو فرما رہے ہیں بابر گھبرا اٹھا سمرقند کو گمہ بیٹھنے کے بعد اور اٹھپا میں اپنی خالہ کے ہاں دو مہینے کے قیام کے دوران اس نے جو افواہیں سنی تھی وہ واقعی سچ ہیں کیا وہاں اسے معلوم ہوا تھا کہ شہبانی خان نے اس کے ماموں کے پاس ایک سفیر قیمتی تحائف اور ماورن نہر کو آپس میں تقسیم کر لینے کی تجویز کے ساتھ روانہ کیا ہے وہ وادی فرغانہ محمود خان کے حوالے کر کے بدلے میں اور اٹھپا لینا چاہتا تھا اس افواہ کے سچ نکلنے کا مطلب یہ ہوتا کہ بابر کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہ رہ جاتی اسے ماورن نہر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا پڑتا اور بابر یہ آس لگائے بیٹھا تھا کہ محمود خان کو شہبانی خان کی اقتدار کی بے رحمانہ حوص کا یقین دلائے گا اسے اس غیر خاندان کے حملہ آور کے خلاف متحدہ جد جوہد پر آمادہ کرے گا آخر کار میرے بار کو خان نے یعنی ماموں نے حکم دیا کہ بابر کو اس کمرے میں بھیج دیا جائے جہاں شہبانی کا صفیر ابھی تک بیٹھا ہوا تھا اندر داخل ہوتے ہی بابر کی نظر طویل القامت اور لحیم شہیم جانی بیگ سلطان پر پڑی جو شترنج کی چاکی کے پاس بیٹھا ہوا تھا چست کپڑوں میں ملبوس سلیقے سے تراشی ہوئی داڑی سلیقے سے تراشی ہوئی داڑی موچھوں والا محمود خان اتمنان کے ساتھ مسکرا رہا تھا اور جانی بیگ مایوسی اور اداسی کے ساتھ سر ہلا رہا تھا تاشقند کے حکمران نے بازی جیت لی تھی بابر کا چہرہ اس احساس سے کچھ اور زیادہ تمتمہ اٹھا کے اسے محمود خان کا بھانجہ ہونے کے باوجود دیوان خانے میں اتنی دیر تک انتظار کرنا پڑا دونوں کی ملاقات چار برسوں سے نہیں ہوئی تھی بابر اپنی مسئیبت اور زلط کی گھڑی میں اپنے قریبی عزیز کے ہاں آیا تھا اور وہ عزیز اس وقت دشمن کے قاسد کے ساتھ شترنج کھیل رہا تھا جو کچھ ہو رہا تھا اس کا خفیہ مفہوم بابر پر واضح ہو گیا اور واضح کیوں نہ ہوتا آلہ حضرت محمود خان نے سفیر کو دکھا دیا کہ وہ فاتح کو آلہ حضرت شیبانی خان کو اپنے سگے لیکن بدبخت بھانجے کی بنسبت کہیں زیادہ قابل احترام تصور کرتا ہے بابر پر یہ سب واضح ہو گیا لیکن اس نے خود پر قابو پا لیا اور ایسا ظاہر کیا جیسے اس نے اپنے لئے کوئی توہین آمیز طرز عمل دیکھا ہی نہ ہو سفیر کی طرف اس نے یوں نظر ڈالی جیسے خالی جگہ کو دیکھ رہا ہوں آلہ حضرت محترم مامو جان میں آپ کو توانا و تندرست دیکھ کر دلی مسررت محسوس کر رہا ہوں خدا کرے کہ آپ کی صحت و سلامتی پر آپ کے دشمنوں کی چالبازیاں سے ذرا بھی آنچ نہ آئے بابر خاموش ہو گیا اور جانی بیگ سلطان کے چلے جانے کا انتظار کرنے لگا محمود خان سفیر کے سلسلے میں مخصوص عزاز و احترام کے مظاہرہ کرتے ہوئے اسے رخصت کرنے کے لئے دروازے کے پاس تک گیا اس کے بعد اس نے بابر کو اپنے دائیں طرف زری کے گدے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا خوش شامدید مرزا اپنے موجودہ نامسائد حالات کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیجے آپ پر یہ جو برا وقت پڑا ہے یہ تو گزر ہی جائے گا آپ ابھی نوجوان ہیں میرے عزیز بھانجے آپ کے باغے حیات کے دس پھولوں میں سے ابھی تو ایک بھی نہیں کھلا ہے محترم مامو جان میرے باغے حیات کے بہت سے پھول کھلنے سے پہلے ہی مرچا گئے میرا ایک بازو تو احمد تمبل کی بھڑکائی ہوئی آگ میں جل گیا اور دوسرے کو شیبانی نے جھلست دیا خدا نہ ہستا کہیں آپ بھی ان دونوں تباہ کو ناتش زدگیوں میں نہ پھس جائیں محمود خان نے اس بات کو اپنے ہی ڈھنگ سے سمجھا آپ کا خیال بالکل درست ہے بیق وقت دو بادشاہوں سے دشمنی مول لینا خطرناک ہوتا ہے یہی سبب ہے کہ ہم نے تمبل کا نہیں شیبانی کے سفیر کا خیر مقدم کیا لیکن شیبانی تو آپ کے لیے تمبل کی بنسبت سو گناہ خطرناک ہے تمبل تو معمولی درندہ ہے وہ وادی فرغانہ کو دانتوں میں دبا کر لے بھاگا ہے اور اتنے پر ہی بہت خوش ہے لیکن شیبانی تو سارے ماورن نہر کا شکار کرنا شاہتا ہے یہی نہیں وہ تو خوراسان اور پورے ایران کو بھی ہڑپ کر جانے کے لیے بیتاب ہے آپ نے اس کے خطابات امام زمان خلیفہ رحمان پر توجہ نہیں مبزول کی وہ خود کو سکندر سانی کہلوانا بھی بہت پسند کرتا ہے اور سکندر زلقرنین کی طرح ساری دنیا پر اپنے تسلط کے خواب دیکھ رہا ہے وہ سارے مسلمانوں کے دلوں پر بھی اپنی حکمرانی چاہتا ہے کیوں نہ چاہے خلیفہ اور مذہبی راہنمہ جو ٹھہرا تاشخند کا حکمران اپنے بھانجے کے جوش و خروش سے بھی متاثر ہوا اور دلائل کی ماقولیت سے بھی لیکن اس نے اس بات کو ظاہر نہ ہونے دیا صرف ایسا تاثر دیا جیسے خیالوں میں ڈوب گیا ہو خان کو شیبانی کے سفیر کی کہی ہوئی باتیں یاد آگئیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ شیبانی خان ہمارے اوپر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آرہ سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے آئندہ آنے والی اقصاد سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں شکریہ بہت سی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس نے حصار پر دانت لگا رکھے ہیں جس کے بعد خوراسان اور ایران کی باری ہے محترم حکمران عزیز مامو جان شیبانی کے سفیر کی چکنی چپڑی باتوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اپنی احتیاط اور چوکسی کو بالا اطاق رکھتے ہیں ذرا تاریخ پر نظر ڈالیے ذرا سوچیے تو سہی کون حملہ آور ایسا تھا جس نے تاشقند اور فرغانہ پر قبضہ کیے بغیر خوراسان اور ایران کا رخ کیا ہو چنگیز خان جی نہیں امیر تیمور جی نہیں پہلے سمرقند تاشقند اور اندجان پر قبضہ کیا گیا اور اس کے بعد ہی کہیں جا کر خوراسان اور ایران پر حملہ کیا گیا کیا واقعی شیبانی اتنی سی بھی بات کو نہیں سمجھتا دراصل شیبانی خان کے تاشقند پر حملے کے امکانات سے محمود خان بھی خائف تھا یہی سبب تھا کہ اس نے اپنے چھوٹے بھائی علاچہ خان کو جو اسک کولپار کے علاقے پر حکمرانی کر رہا تھا اپنے پاس بلا لیا تھا علاچہ خان اپنے پندرہ ہزار سپاہیوں پر مشتمل لشکر کے ساتھ راستے میں تھا اور مہینے بھر میں تاشقند پہنچنے والا تھا دونوں بھائیوں کی سانٹھ گانٹ کی شیبانی خان کو یقیناً بھنک لگ گئی تھی یہی سبب تھا کہ اس نے اپنے سفیر کو تاشقند بھیجا اور جیسا کہ صاف ظاہر تھا ابھی وہ پرامن طریقوں سے کام نکالنے کا کوشہ تھا محمود خان بخوبی جانتا تھا کہ شیبانی سپاہ سالار کی حیثیت سے زبردست مہارت و صلاحیت کا حامل ہے اور وہ شیبانی سے جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا اس وقت اس نے اپنے بھانجے کی باتوں کے پسے منظر میں سوچا کہ بابر جنگ کو ناگزیر تصور کر رہا ہے تو آخر کیوں کہیں اس لیے تو نہیں کہ شیبانی اسے شکست دے چکا ہے اور بابر اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اس نے بھانجے کے ارادوں کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے دریافت کیا خیر ٹھیک ہے مرزا مان لیتے ہیں شیبانی خان یقیناً ہم پر حملہ کرے گا تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم سب کو جو شیبانی کے ان ناپاک منصوبوں کے مخالف ہیں باہمی معاہدہ کر لینا چاہیے اس لیے تاکہ اسے ایک ہی وار سے مار بھگائیں محمود خان نے اپنی بھوری بھوری آئیار آنکھیں جائزہ لینے کے انداز میں بابر پر جمع دی تو پھر ہمیں آپ کے ساتھ معاہدہ کر لینا چاہیے کیا صرف مجی سے نہیں بلکہ علاچہ خان مامو جان سے بھی اس طرح میں اپنی فوج کو علاچہ خان کی فوج سے ملا دوں گا تو ہمارے پاس تیس ہزار سپاہی ہو جائیں گے پھر آپ کی فوج کو بھی شامل کر لیں گے تب تب کتنے سپاہی ہو جائیں گے بابر کے پاس اب صرف دھائی سا فاجی باقی رہ گئے تھے اور یہ بات محمود خان کو معلوم تھی اسی لیے اس نے اپنے بھانجے کے جنگ چھیڑنے کے جوش کو تھنڈا کرنے اور اس پر یہ واضح کر دینے کا فیصلہ کیا تھا کہ بڑے بڑے خانوں کے درمیان بابر کی حیثیت کیا ہے مامو کا یہ تنز کارگر ثابت ہوا اور بابر کے چہرے پر ایک بار پھر سرخی چھا گئی لیکن بابر نے اپنی خودداری کو مجرور نہ ہونے دیا محترم حکمرہ بدبختی نے مجھے مسائب سے ہم کنار کر دیا ہے لیکن یہ نہ فرموش کیجئے گا کہ شکست کا زہر پینے سے قبل میں فتح کا شربت بھی پی چکا ہوں یہی وجہ ہے کہ میں نے بڑی صاف دلی کے ساتھ آپ سے معاہدے کی تجویز پیش کرنے کی جرت کی ہے یہ صاف دلی یقیناً اچھی بات ہے اچھا یہ بتائیے عزیز بھانجے کہ اگر آپ کو شہبانی خان سے ایک بار پھر کشتی لڑنے کا موقع مل جائے تو کیا لڑیں گے محمود خان کی اس سوال کا مقصد بابر کو آزمانا بھی تھا اور اس کہاوت کے بموجب اس کا مزاق اڑانا بھی کہ کشتی میں ہارنے والا ہی ہمیشہ لڑنے کو تیار رہتا ہے میں اس سے دوبارہ طاقت آزمائی کرنا چاہتا ہوں تو اس کی ایک وجہ بھی ہے بابر نے عزم کے ساتھ جواب دیا اور جہاں تک کشتی کا سوال ہے تو کہتے ہیں نا کہ کسی نے ایک بار تمہیں چت کر دیا تو دوسری بار تم بھی اسے چت کر سکتے ہو درست بلکل درست محمود خان نے مطمئن ہو کر کہا پھر خان نے دل ہی دل میں سوچا بابر کو ہم اپنے تیس ہزار فاجیوں کا سپہ سالار بنا دیں تو کیسا رہے اس کے تجربات کی بدالت شہبانی خان کے خلاف جنگ میں ہمیں یقیناً فتح حاصل ہوگی لیکن یہ بھی تو سچ ہے کہ اگر بابر نے شہبانی خان کو شکست دے دی تو بعد میں لوگ میری نہیں بلکہ بابر ہی کی تعریف کے پل باندھیں گے اور تب بابر کیا تاشخن پر بھی قابض ہونے کی کوشش نہ کرے گا کون نہیں جانتا کہ جس کے ہاتھوں میں فوج ہوتی ہے اسی کو شہرت حاصل ہوتی ہے اور جسے شہرت حاصل ہوتی ہے وہی صاحب اقتدار بھی ہوتا ہے اور یہ سب سوچ کر محمود خان نے بابر کو اپنا سپہ سالار بنانے کا خیال دل سے نکال دیا آہ ہماری بدقسمت خانزادہ بیگم کتنی مصیبت کے دن آگئے ان کے لیے محمود خان نے گفتگو کا رخ خاندانی مسائل کی طرف مور دیا یہ شہبانی خان بھی کیسا لومڑی جیسا چالاک ہے نا میری عزیز بھانجے خانزادہ بیگم والدہ کی طرف سے ہمارے خاندان سے اور والد کی طرف سے تیموری خاندان سے تعلق رکھتی ہیں شہبانی خان جانتا تھا کہ وہ خانزادہ بیگم سے باقاعدہ شادی کر لے گا تو کتنے زیادہ افراد اس کے رشتہ دار بن جائیں گے سنا ہے کہ اس نے سارے رسم و رواج کے مطابق شادی اور سمرقند میں بڑی شاندار زیافت کی بابر وضاحت کرنا چاہتا تھا کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا تھا لیکن محمود خان نے جو بابر کو خاک بھی اہمیت نہیں دینا چاہتا تھا اس پر فارن ہی دوسری سخت چوٹ کی بڑی شرمناک بات ہوئی ہم سب کی ناک کٹ گئی پھر محمود خان اپنے اس تنز کے اثر کو کم کرنے کے ارادے سے یقین گلانے لگا کہ بابر اس کی والدہ اور کمزور ہو جانے والی بیوی آئیشہ یہ دونوں کچھ پہلے ہی تاشقن پہنچ چکی تھی ہمارے بہت عزیز مہمان ہیں کہ ان سب کو اتنی مسئیبتیں جہلنے کے بعد اب آرام کرنا چاہیے اور دل بہلانے میں بھی کوئی مزائقہ نہیں کل شہبانی خان کے سفیر کی دعوت ہے آپ بھی آئیے گا عزیز بھانجے بابر کی کوئی بھی دلیل کارگر نہ ہوئی صاف ظاہر تھا کہ محمود خان شہبانی سے ڈرتا ہے اس کی خوشامت کرتا ہے اور خلیفہ رحمان کی ہاں میں ہاں ملا کر اس کے بدلے میں امن حاصل کرنا چاہتا ہے مامو جان ٹھوکڑ کھائیں گے تاشقن میں ان دنوں امن کی فضا دراصل تباہ کن کوفان سے قبل کے سناٹے جیسی تھی والدہ اور شریک زندگی کو اس ماحول سے دور نکال کر لے جانا ضروری تھا دور لیکن کہاں آئیشہ بیگم کو تاشقند میں رہتے ہوئے دو مہینے بیٹھ چکے تھے وہ اپنی بچی کے انتقال کے صدمے اور سمرقند کے محاصرے کے دوران تکالیف جہلنے کے باعث سخت علیل ہو گئی تھی آئیشہ کی بہن رضیہ سلطان نے جو محمود خان کی چہیتی بیگم تھی اسے محل میں رکھ لیا تھا ممتاز طبیبوں نے بہترین دباؤں سے اس کا علاج کیا تھا اور آخر کار وہ پوری طرح سہتیاب ہو گئی تھی رضیہ سلطان کے ان احسانات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بابر اپنی بیگم سے ملاقات کرنے سے قبل ہی اس کے پاس گیا بات چیت کے دوران اس نے رضیہ سلطان کو بتایا کہ وہ آئیشہ کو اور ارتیپہ لے جانے کا ارادہ رکھتا ہے رضیہ نے اپنی کالی کالی سرخ ہنکوں کو یوں مٹکاتے ہوئے گویا لقب قارا قز بیگم کو موزوں ثابت کر رہی ہو ہاتھ ہلا کر کہا ہرے نہیں مرزا آئیشہ بیگم بے شمار تکالیف اٹھا چکی ہیں اب ہمیں انہیں کہیں سرحد کی طرف نہ جانے دیں گے لیکن محترمہ بیگم صاحبہ ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے تو ہم کر ہی کیا سکتے ہیں معاف کیجئے گا ہر شخص کی قسمت تو اس کی پیشانی پر لکھی ہوتی ہے پھر بھی ایک ہی کشتی پر سوار افراد کی قسمت بھی ایک ہی ہوتی ہے کیا یہ درست نہیں یہ ایک سی قسمت کی بات بھی خوب رہی میری بدنصیب بہن جانے کتنی تکالیف جہل چکی ہیں اور یہ ایک سی قسمت انہیں آپ کی عطا کی ہوئی ہے یہ کافی نہیں ہے کیا وہ شدید غزائی قلت کا شکار سمرقند سے ہیڈیوں کا ڈھانچہ بن کر لوٹی تھی صحت سنبھلتے ہی دوبارہ مسائل جہلیں آخر اس کی کیا تک ہے بابر اپنی خودداری کو ٹھیز پہنچانے والے تنزیہ جملے سننے کو تیار ہو کر آیا تھا لیکن محمود خان کے کچھ دیر قبل کے تنزامیز اشاروں کے بعد اب اس کی سالی بھی پرتپاک ستائشگی سے اچانک جلی کٹی سنانے پر اتر آئی تو وہ قابو میں نہ رہ سکا بیگم صاحب صاف صاف فرمائیے نا آپ اپنی ہمشیرہ کو مجھ سے طلاق دلوانا چاہتی ہیں کیا میں نے یہ کب کہا لیکن میرا خیال ہے کہ اب آپ کو بھی مسائب کو دعوت نہ دینی چاہیے مرزا آپ ہمارے ہاں تاشکند میں قیام کیجئے مستقل طور پر امن و آرام کے ساتھ یعنی یہ کہ تفیلی بن کر رہو تفیلی جیسے طرز عمل اپناو اور اپنی اوقات کو نہ بھولو بابر نے سوچا اس انعائیت کا بہت بہت شکریہ لیکن مہربانی کر کے مجھے اپنی اور اپنی بیگم کی کفالت خود ہی کرنے دیجئے بعد میں بابر نے آئیشہ بیگم سے تنہائی میں شکایت کی کہتے ہیں کہ چوغے کا مالک بہتر طور پر جانتا ہے کہ اسے کہاں رکھنا چاہیے رضیہ سلطان بیگم ظاہر ہے کہ ہمارے متعلق ہم سے زیادہ نہیں جانتی اور بہتر ہوتا کہ وہ ہماری زندگی میں دخل اندازی نہ کرتی اپنی ساری تکالیف کا تذکرہ تو ان سے میں نے کیا تھا مرزا تو ذنو شاہر کی اپنے کوئی راز نہیں ہوتے کیا آئیشہ بیگم کا وہ پہلے والا شرمیلہ پن کافور ہو جکا تھا اس نے رضیہ ہی کی طرح غیر متوقع تندی سے جواب دیا مجھے بھلا سگی بہن سے کیا چھپانا اس کا کوئی سبب بھی نہیں بابر کو یاد آ گیا کہ پہلے اس کی بیگم اسے مخاطب کرتے وقت کیسے پرمحبت اور پرستائش انداز سے کہا کرتی تھی میرے عظیم شاہ اب وہ بھی محمود خان ہی کی طرح فخر آمیز خوشخلکی سے اسے صرف مرزا کہہ رہی تھی وقت کتنی تیزی سے گزر گیا تھا لوگ کتنی تیزی سے بدل گئے تھے اچھا تو آپ بہن کو زیادہ اہمیت دیتی ہیں کہ خامن کو بابر کوئی چپتا ہوا مزاک کرنا چاہتا تھا لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکا ارے مرزا میں نے تو آپ سے شادی کی ہے کہ یہ بات ہے تو میں آپ کو یہاں سے لے جا رہا ہوں سفر کی تیاریاں کیجئے عائشہ بیگم اچانک بھننا اٹھی تو کیا پھر اورتیپا جانے کی ٹھانی ہے وہاں کے راستے کا تصور کر کے ہی میری جان لرز اٹھتی ہے اس طرح آئے دن دربدر مارے مارے پھرنے سے میری صحت جواب دے چکی ہے آپ اس بات سے واقف ہیں میرے سرطاج واقف ہیں پھر بھی منمانی کیا جا رہے ہیں کاش میں توانا و تندرست رہتے ہوئے سمرقند میں زندگی گزار سکتی کاش یہ دربدری اور بھاگ دوڑ کی پریشانیاں نہ جھیلنا پڑتی ایسا ہوتا تو میری لادلی بیٹی مجھے داغیں مفارقت نہ دے جاتی آج وہ سال بھر کی ہو گئی ہوتی پاؤں پاؤں چلتی ہوتی ماں کا غم مستقل اور مقدس ہوتا ہے لیکن آئشہ بیگم جھوٹ بول رہی تھی بابر کے تصور میں بچی سے جدائی کہ وہ بیانک لمحات ابھر آئے اور اس نے موت کی سرد سرد سانسوں کے لمس کو اپنے چہرے پر محسوس کیا اس نے سوچا کہ کیا وہ بحث کرے ثابت کر دے کہ آئشہ جھوٹ بول رہی ہے موت تو لا علاج ہوتی ہے بیگم بابر نے سخت لہجے میں کہا انسان موت کی گرفت میں آنے سے پہلے نا جانے کتنی ہی بار مسررتوں سے ہم کنار ہوتا ہے اور کتنی ہی بار غموں سے ہم ابھی نوجوان ہیں لیکن مسررت اور غم دونوں سے ہمارا سابقہ پڑ چکا ہے پھر اس کے لہجے میں نرمی پیدا ہو گئی ہم اپنے درقشہ مستقبل کو دیکھنے تک زندہ رہیں گے بیگم دیکھ لیجئے گا ضرور زندہ رہیں گے اور خدا ہمیں بچے بھی عطا کرے گا لیکن مسیبت کی اس گھڑی میں ہمیں ایک دوسرے سے جدانہ ہونا چاہیے آپ ہمارے ساتھ چلئے التجا کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ ساتھ بھٹکتی رہوں آج یہاں تو کل وہاں لیکن کیا فائدہ ہوا کیا ان دنوں آپ کو میرا خیال بھی آتا تھا میری طرف بھی متوجہ ہوتے تھے میرے مرزا نہیں آپ تو سلطنت کی حملوں اور جنگوں کی فکروں میں الجے رہتے تھے آپ تو مہینوں تک نہ مجھ سے ملاقات کرتے اور نہ میری یاد میں تڑپتے تھے جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں نے آپ کی خاطر کیا کچھ نہیں جھیلا شاید میں آپ کے لائق ہی نہیں ہوں لیکن ایسی بیوی کس کام کی جس کا شاہر اس سے محبت نہ کرتا ہو اے خدا کریم و رحیم بابر نے سوچا بجا فرمایا ہے تونے کہ عورتیں اپنے لباسوں کی فکروں اور فضول بحثوں میں علچتی ہوئی بڑی ہوتی ہیں بے شک میں نے اپنی بیگم کا خیال نہیں رکھا لیکن آئیشہ نے بھی کیا کبھی میری فکروں سے کوئی واسطہ رکھا ہے وہ جانتی بھی تھی کہ میری فکریں کیا ہیں شاید اس وقت بھی میں ان کو یہاں سے لے جانے کی جو کوشش کر رہا ہوں اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور ان کے بغیر جی نہ سکوں گا پھر بھی بیوی کا شاہر سے دور رہنا اچھا لگتا ہے کیا بابر نے دل ہی دل میں ایک اور دلیل یہ دی کہ آئیشہ بیگم کو ایک ایسے شہر میں جس پر اسے اپنے جانی دشمن شہبانی کے جلد ہی قابض ہو جانے کا پورا یقین تھا چھوڑ کر چل دینا بڑی گھٹیا حرکت ہوگی ہماری قسمت بڑی بے رحم ثابت ہوئی ہے ہم خانزادہ بیگم کی حفاظت نہ کر سکے ان کے قربانی میرے تڑپتے ہوئے زمین پر ہمیشہ بار رہے گی بیگم مجھے آپ کو آنے والی مصیبت سے شہبانی سے دور لے جانا ہی ہوگا میرے لیے تو سب سے زیادہ امن و سکون کی جگہ تاشقند ہے یہ امن و سکون چند روزہ ہے بیگم چند روزہ یقین مانیے شہبانی یہاں بھی آ دھم گے گا میں اپنی بہن کے سائے میں ہوں اور کسی سے نہیں ڈرتی آپ کے ہاں سے عدمری ہو کے آئی تھی یہاں مجھ میں دوبارہ جان پڑ گئی ہے افسوس کہ یہ سچ ہے لیکن ہماری زندگی میں اچھے دن بھی تو آئے تھے یاد ہے اچھے دن آئیشہ کو اب کہاں یاد رہ گئے تھے اچھے دن اور آپ کی زندگی میں مرزا جنگیں خطرات تکالی آپ کی زندگی میں ان چیزوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں رہا ہاں ایک چیز اور رہی ہے میرے ساتھ سنگدلی کتنی حد تک آمیز تھی یہ بہتان تراشی جب اس نے سمرقند کو پہلی بار فتح کیا تھا تو کیا یہ آئیشہ بیگم ہی نہ تھی جس نے ہیروں کی تھیلی کے اوپر یہ الفاظ کارے تھے نجات دہندہ کے لئے جب اسے دوسری بار فتح حاصل ہوئی تھی تو کیا یہ آئیشہ بیگم ہی نہ تھی جس نے سرگوشی کی تھی کہ مجھے آپ پر فخر ہے میرے عظیم بادشاہ یہ باتیں یاد دلائی جانی جاہیے تھی نہیں ایسا کرنا تو اپنی خودداری کو داغدار کرنے کے مترادف ہوتا کیا آپ نے سب کچھ فراموش کر دیا بیگم نہیں نہیں تکالیف اور مسائب کو فراموش کر دینے کا کیا سوال آپ کو ہمارے ہاں صرف تکالیف اور مسائب ہی ملے تھے اور کیا ملا تھا ارے ہاں کچھ اور بھی ملا تھا میرا پھوٹ پھوٹ کر رونا آپ کا میری التجاؤں کو بار بار ٹھکرانا اب میں زندہ ہوں اور دعاوں کے ساتھ اپنی بہن کا شکریہ آدھا کرتی ہوں بہت ہو چکی عذیتیں اور ذلتیں آخر میں بھی تو دختر اشاہ ہوں بابر نے کامتے ہاتھوں سے کمر میں بندی ہوئی چرمی تھیلی کو کھول کر اس میں سے کچھ تلاش کیا جس کے نہ ملنے پر خاموشی سے باہر چلا آیا اس نے دیکھا کہ خدمتگاروں کے کمرے میں دستار پیج صندوق سے شاندار کپڑے نکالنے جھاڑنے اور استری کرنے میں مصروف ہے زردوزی کے کام والے قیمتی پتھروں اور موتیوں سے آراستہ ریشمی لباس بابر سمجھ گیا کہ یہ اگلے دن ہونے والی زیافت کی تیاریاں ہیں اگلے دن اسے شیبانی کے اس سفیر کے ساتھ دعوت میں شرکت کرنی ہوگی اور دل محسوس کر توہین آمیز تکلیف دے اور کوئی جواز نہ رکھنے والے تنزیہ فخریں سننے ہوں گے جیسے کہ وہ اپنی بیگم اور سالی کے موں سے سن چکا تھا کل کی زیافت میں اسے اپنے وفادار قاسم بیگ کی آواز سنائی دی یہ لوگ سہرہ مکینوں کے سفیر جانی بیگ سلطان کو آپ کی بنسبت زیادہ نمائیاں اور اہم جگہ پر بٹھانا چاہتے ہیں آخرینے اس کی جرت کیسے ہوئی آلی جا عزت ماب قاسم بیگ بابر نے سوچا کہ قاسم بیگ اب بھی خود کو بادشاہ بابر کی سلطنت کا وزیراعظم تصور کر رہا ہے اور وزیراعظم کے حیثیت سے خود کو ممتاز ترین مشیر ہی نہیں بلکہ زہیر الدین محمد بابر کے نام نامی کے اولین محافظ ہونے کے حق دار بھی سمجھتا ہے موسیقی